دیکھیں میں ایک چیز تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے کے جاتا ہوں ہمارے یہاں پہ نا نورملی حکومتیں تبدیل کر دی جاتی ہیں اس ملک کو ایسے چلایا جاتا ہے جیسے کھلونا ہے تھوڑی در کھیلا دل بھر گیا پھر دوسرا آ گیا یہ والا پسند نہیں ہے اس کو تبدیل کیا تیسرا آ گیا نورملی جو لوگ پہلے یہاں پہ پہ پولیٹکس کرتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مانا ہوا تھا کہ وہ کھلونے ہیں یہ پہلا ایسا آدمی آیا ہے جس نے یہ نہیں مانا کہ میں کھ دیکھیں شروع کیسے ہوتا ہے یہ جو امریکن ذرا یہ ہمیشہ ہمیں اسی طرح ڈانٹتے ہیں انہوں نے پرویز مشرف کو بھی ڈانٹا تھا پرویز مشرف صاحب کے جو ساتھی تھے ان کو بھی ڈانٹا تھا انہوں نے زرداری صاحب کو گلانی صاحب کو نواز شریف صاحب کو یعنی آپ کو یاد ہمیان صاحب جب باہر سے آئے تو میاں صاحب نے یہاں سے تو لمبی چوڑی باتیں کر کے گئے تھے جب امریکہ سے واپس آئے تو موں لٹکا ہوا تھا خواجہ عاصف صاحب کا بھی اور م کہا تھا انہوں نے اترتے ہی کہا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا یعنی وہ جو امریکنز کہتے تھے اس کے مطابق ہی وہ چلتے تھے ہمیشہ اس دفعہ انہوں نے روٹین کا کام کیا امریکنز نے انہوں نے تو مختلف کام نہیں کیا وہ بالکل اپنی روٹین کے مطابق چل رہے تھے سامنے آدمی غلط آ گیا اس کو عادت نہیں دیگالیاں سننے کی بدتمیزی برداشت کرنے کی یا کچھ تھریکس جو ہیں ان کو سن لینے کی اور چھپ کر کے بیٹھ جانے کی یہ آدمی ریاک حکستان کے جتنے اداروں کے اندر بیٹھ ہوئے بڑے بڑے سرخیل ہیں وہ سارے حیران ہے کہ بھئی ہم تو اس طرح کے غیرتمند لوگ ہی نہیں ہیں یہ کیا کر رہا ہے اصل میں یہاں پہ گیپ پیدا ہوتا ہے سوچ کا فرق یہاں پہ پیدا ہوتا ہے ڈی جی آئی اس پی آر نے ایک بات کی تھی بڑی انٹرسنگ تھی ہو میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا جی کہ نہ انہوں نے اڈے مانگے تو نہ آپ نے دیئے یہ بات غلط ہے دیکھیں میں صحافی ہوں اور میں بغیر ثبوت کے آپ سے بات نہیں کروں گا انہوں نے اڈے مانگے تھے اور انہوں نے یہ کلیم بھی کیا تھا کہ ہمیں اڈے پاکستان نے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے پچھلے سال ایپریل کے آخری ہفتے میں امریکن سیا یہ چیف پاکستان کے خفیہ دورے پہ آیا تھا اور جون کی چھے تاریخ کو امریکہ کا ایک اخبار ہے نیوارک ٹائمز انہوں نے اس کے اوپر ایک پورا آرٹیکل لکھا تھا اور دو لوگ ہیں جنہوں نے بلکہ ایک ریپورٹ تیار کر کے وہاں پہ چھاپی تھی انہوں نے بتا دیا تھا اپنی اس ریپورٹ میں کہ ان کا سیا یہ چیف پاکستان کا خفیہ دورہ کر کے آیا اور اس نے اڈوں کے حوالے سے پاکستان میں کچھ اہم معاملہ تیہ کی ہیں اس بیچ میں امریکہ کی جو سینٹ کی دفاع کی کمیٹی ہے وہاں پہ بھی ایک بریفنگ ہوئی اور اس میں بھی بتایا گیا کہ پاکستان کو ہم نے تقریباً منع لیا ہے پاکستان میں ہمیں اڈے مل جائیں گے اور یہ تمام چیزیں اکبرات میں ہر جگہ ریپورٹ ہوتی رہی ہے اور اسی امریکن کلیم کے بعد انیس جون کو عمران خان نے ایبسلوٹلی نوٹ کہا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے فضل الرحمان نے ان کی پارٹی نے پی ایم ایل این نے اور باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو اپوزیشن میں تھی انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس کے اوپر وضاحت دیں کہ افغانستان کے اخبارات یہ لکھ رہے ہیں کہ پارا چنار میں اور دو تین اور جگہ انہوں نے بتائی تھی انہوں نے کہا ان جگہوں کے اوپر امریکنز کے اڈے تیار ہو رہے ہیں اور پاکستانی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو زمینی اور فضائی دونوں رستے دے رہے ہیں تو اس وقت جو پاکستان کے خارجہ کے سیکرٹری تھے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ ہم نہیں دے رہے ہیں یہ مئی کی بات ہے مئی دوزار اکیس کی بات ہے پھر انہوں نے زیادہ دباؤ ڈالا کہ نہیں حکومت ہمیں اس کا جواب دے اس کو سمجھیں وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ حکومت میں جواب دے وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ امریکہ کے آگیا آج تک تو کسی نے نہ کی نہیں جب سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہیں نہ تو بولنا وہاں پر گناہ کبیر ہے تو نہ ان کو یہ لگا کہ جیسے وہ خود نہ نہیں کر سکتے امران خان بھی نہیں کر سکے گا وہ امران خان کو پولٹیکلی ٹریپ کر رہے تھے یہ سوچ کر کہ اڈے تو امریکہ نے مانگ لی ہیں وہ ان سے اڈے لے بھی لے گا اگر یہ کہیں اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اڈے نہیں دے رہے جیسا کہ ان کے سیکرٹری خارجہ نے کہا ہے تو یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ جائے گا اور یہ فنس جائیں گے ہمارے آگے یہ اسمبلی کے فلور پہ آئے اور مجھے یاد ہے یہ بھی مئی کی ایک تاریخ تھی میرے ذہن میں تاریخ ایکزیکٹلی نہیں ہے بارہ تاریخ کو پریس کانفرنس کی تھی شاہ محمود قریشی نے بارہ مئی کو بارہ مئی دو ہزار اکیس کو اس نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے بعد پھر وہ قومی اسمبلی میں آئے تھے وہاں انہوں نے دو جملے بولے تھے انہوں نے کہا میں اس ایوان کو بھی گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اور میں میں اپنی عوام کو بھی گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دے رہے اس کے بعد جب سارا کچھ ہو گیا تو آخر میں عمران خان سے سوال کیا امریکن نے کہ آپ اڈے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے تو سوال کے جواب میں رہنے کا ایبسلوٹلی نوٹ اب اگر یہ کوئی ملٹری میں سے کہتا ہے یا کوئی یہ کہتا ہے کہ نہ اڈے مانگے ہیں تو نہ ہم نے دیئے ہیں تو یہ بار ٹھیک نہیں ہے امریکنز نے اڈے مانگے تھے ورنہ ان کی امران خان سے کون سے کوئی جاہدات کی لڑائی ہے یا امران خان نے جو بائیڈن کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہوا ہے یا جو بائیڈن کی امران خان نے کوئی چیز چڑھا کے بھاگ گیا یا اس کو تنگ کیا ہے جو بائیڈن کو کس بات کی چڑھا ہے امران خان سے سب سے زیادہ اس کو جولائی اور اگست میں امران خان کی ضرورت تھی پچھلے سال کہ امران خان اس کے لوگوں کو بچا کے وہاں سے نکالے گا اس نے دنیا کے تمام لوگوں کو ٹیلی فون کیا عمران خان کو فون نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ جون میں عمران خان نے ان کو چٹا جواب دیا تھا کہ میں نے اڈے نہیں دینے اور میں نے اپنے ملک میں اس لڑائی کو مزید نہیں پھیلانا اب یہ باقی political parties اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ عمران خان کی آگئی ہے اب شامت اب اس کو نکال دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھے جیسے تسلسل کے ساتھ چیزیں چلتی رہی ہیں فورن interference ہے میں آپ کوئی چیز بتا دوں دس طریقوں نا دس مارچ کو میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی یہ اس وقت وزیراعظم پاکستان تھے آٹھ طریقوں ان کے اوپر تحریک ہے تو میں اعتماد پیش کی گئی میں نے پیغام بھی جوایا کہ میں ملنا چاہتا ہوں میں جاننا چاہتا تھا کہ صورتحال کیا ہے اور لیکی لی انہوں نے مجھے اگلی دن ٹائم دے دی اور انہوں نے کہا آجیا میں چلا گیا دس طریقوں عمران خان صاحب کے پاس یہ لیٹر تھا اور انہوں نے دس طریقوں مجھے اس کے بارے میں آگاہ کیا میں نے ان سے دس طریق کو یہ پوچھا تھا میں نے ان سے کہا مجھے بتائیں سر اس کا کرنا کیا ہے یہ تو بہت بہت تمیزی ہے کیونکہ اس وقت تک شاید خان صاحب کو بھی نہ بتاؤ گی یہ کلاسی پائیڈ ہے یا مجھے بھی ایڈی اینڈ میں نے لیٹر دیکھا نہیں تھا ان کے پاس وہ لیٹر فائل میں موجود تھا تو انہوں نے اس وقت ان کے پاس لیٹر تھا انہوں نے مجھے کہا انہوں نے کہا یا یہ لیٹر عمران آیا اور یہ اتنی خوفناک چیز ہے ان کی بڑی گندی لینگویج ہے وہ تو ایسے سمجھتے ہیں اسے غلام ہیں ہم ان کے پھر وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالو نکالو گے تو آپ کی معافی ہے نہیں تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو کونسیکوینسز کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو اس طریقے سے بات کر رہا اور انہوں نے اچھا جو جملہ مجھے آج بھی یاد ہے عمران خان کا انہوں نے کہا جب ہمارے بندے نے ان کو یہ کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں انگیجمنٹ جاری رکھیں باتچیت ہماری ہوتی رہے آپس میں تو اس پہ امریکن نے کہا کہ تحریکہ تم اعتماد کے بعد اس پہ ہم فیصلہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ بات بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ عمران خان صاحب نے مجھے حسین بات بتائی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے تو میں نے کہا سر یہ تو بڑی گندی لینگویج ہے اور یہ تو نقابل برداشت ہے تو what will you do اب آپ کیا کریں گے نا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو نا ڈیمارش بھیجوں گا امریکہ کو اور میں نے یہ کہہ دیا ہے سب کو انہوں نے ایک دو نام بھی لیا ہے میں نام آپ کے سامنے نہیں لے رہا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے تو میں نے کہا پھر بھیجا نہیں انہوں نے کہا یار مجھے روکا جا رہا ہے بھی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ روک جاؤ ذرا ادم اعتماد گزر جائے اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈیمارش بھیجیں گے یعنی عمران خان صاحب کو یقین دلایا گیا تھا کہ ادم اعتماد میں آپ نکل جائیں گے اور جب آپ کو اس میں سے نکال دیا جائے گا یا آپ نکل جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ڈیمارش بھیج دیجئے گا امران خان صاحب کو آئی ڈی اے نہیں ہوا ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے ہفتے ہی ادم اعتماد کروا لے تھے لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ کیونکہ باہر سے آرہا ہے ڈیلیگیشن اور ابھی ہونے والا ایک بہت بڑا گیم پاکستان میں اوائی سی کا تو اس کو ذرا گزار لیں پہلے عمران خان صاحب کا غصہ بڑھ رہا تھا انہوں نے کہا جی ڈیمارش بھیجیں امریکہ کو تو ان کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے امریکہ کو اس وقت کوئی احتجاجی مراصلہ بھیجا تو اس صورت میں وہ بہت سارے مسلمان ملکوں کو منع کر دیں گے کہ آپ لوگوں نے اپنے سفیر پاکستان میں نہیں بھیجنے اپنے وزیر خارجہ پاکستان میں نہیں بھیجنے تو پاکستان کی اوائی سی تباہ ہو جائے گی اور اس کا فائدہ انڈیا کو ہوگا اچھا فور دس ایک آف پاکستان وہ چپ رہا ورنہ وہ کبھی بھی چپنا رہتا ہے اس کو سمجھ آگئی تھی کہ یہ امریکن مجھے نکالنا چاہتے ہیں اور اپوزیشن نے کمر کس لی ہے اور ادارے بھی تقریباً ڈڑے ہوئے ہیں کوئی پیروں پہ کھڑا ہونے کو تیار نہیں اس کو آئیڈیا ہو گیا تھا اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں ویٹ کرتا ہوں تئیس تاریخ کا اس سے وعدہ کیا گیا کہ تئیس مارچ کے بعد ڈی مارچ بھیجا جائے گا اور معاملہ اٹھا دیا جائے گا جو جو جس جس صدہ پہ اٹھانا ہے وہ اٹھائیں گے ہوں تئیس مارچ کو پریڈ ہوتی ہے اس سے پہلے اوائیس ہی ہوتا ہے سارے معاملات گزر جاتے ہیں چوبیس مارچ کو عمران خان صاحب کوشش کرتے ہیں کوئی اعتجاج نہیں ہوتا امریکہ سے پچیس کو عمران خان صاحب جہاں جہاں سٹیک ہولٹر سے بات کرنی ہے بات کرتے ہیں کوئی جواب نہیں آتا چوبیس کو عمران خان صاحب اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں شامون کریشی اور کچھ بہت قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے عمران خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے مجھے یہ نکال کے مکھن سے بال کی طرح باہر پھینک دیں گے اور نکلنے کے بعد جب میں یہ کہوں گا نا کہ یہ یہ ایک لیٹر تھا یا یہ ایک مراصلہ تھا یا امریکہ کی دھمکی تھی تو لوگ میرا مزاک اڑائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ پہلے کیوں نہیں تو نے بتایا تو میرے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے چھبیس کو ان لوگوں نے دوبارہ رابطہ کیا کوئی جواب نہیں ستائیس تاریخ کو عمران خان نے تنگ آکے وہ لیٹر اٹھایا اور وہ پبلک کے سامنے لرہا دیا اب ڈیموکریٹ جو ہے وہ پبلک کے پاس جائے گا انڈ میں اس کا اثر یہ ہوا کہ فوری طور پہ پھر سارے حرکت میں آگئے کیبنٹ کی سپیشل میٹنگ ہو گئی اس کے بعد جو آپ کی یہ جو ایک اور میٹنگ ہوئی ہے اس کا مشورہ دیا تھا افتخار دورانی نے پاکستان طریقہ انصاف کا ایک گمنام نام ہے بہت زیادہ لوگ ان کو نہیں جانتے افتخار دورانی انہوں نے مشورہ دیا تھا علی زیدی کو اور علی زیدی نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ فوری طور پہ ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بلائی جائے ورنہ کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا وہاں سے ہمیں اس کو سٹیمپ کرنا چاہیے کیونکہ ہم تو ایک پولٹیکل پارٹی ہیں تو پھر انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ بلائی اور جب انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ بلائی نا تو اس کے اندر جان بوجھ کر کچھ پولٹیکل پارٹیز نے جو اتحادی تھے انہوں نے شرکت نہیں کی ان کو زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے منع کیا تھا کہ آپ نے میٹنگ میں بھی نہیں جانا جس میں ایمکیوم بھی تھی کافلی کے کچھ لوگ بھی تھے اور دیگر بھی تھے وہ لوگ نہیں گئے جان بوجھ کر اس میٹنگ میں جہاں پہ یہ مراصلہ دکھایا گیا تھا کیونکہ ان لوگوں کو آئیڈیا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ مشترکہ علامیہ کے اندر اس کے اوپر مداخلت کا ورڈ آ جاتا ہے دیکھیں مداخلت اور سادش کے اندر کیا فرق ہے اس پر فڈا پڑا ہوا ہے اگر تو وہ مشترکہ علامیہ یا وہ جو ڈیکلیڈیشن تھا اس دن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اس میں اگر ورڈ سادش ہوتا نا کانسپریسی تو پھر آپ کو بندے گرفتار کرنے پڑتے سادش جو ہے وہ آپ کو انکوائری کے بعد ثابت ہوتی ہے مداخلت آپ بداؤٹ انکوائری کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی مداخلت کر رہا ہے یہ آدمی مداخلت کر رہا ہے اور اس کی مداخلت یعنی سادش کے لیے تو آپ کو بہت بڑی انکوائری چاہیے جو ڈیشنل کمیشن چاہیے آپ کو بندے چاہیے آپ کو بہت سارے فیکٹس دیکھنے ہیں کون کس کو ملتا رہا کتنے بجے ملتا رہا کیوں ملتا رہا پہلے کبھی ملا یا نہیں ملا اس لیول کے بندوں کو امریکن ملتے تھے یا نہیں ملتے تھے صحافیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے ان کے ساتھ کیا کرتے تھے پولیٹیشن کے ساتھ ایم پی ای لیول کے اور ایم ای لیول کے بندوں کو وہ مل رہے ہیں ہر بندے سے وہ سوالات پوچھ رہے ہیں تمہیں اعتماد کے اوپر اور اس سے پہلے بھی وہ بہت زیادہ متحرک ہیں ہر بندے کو ایک ہی طرح کہ انہوں نے کوسٹینیر بنایا ہوا تھا وہ پوچھتے تھے تو جب یہ ساری چیزیں انکوائری ہوں گی تو سادش ثابت ہوگی نا تو سادش وہ کہنے ہی سکتے تھے وہ لوگ بیٹھے تھے ایک لیٹر کے معاملے کے اوپر کہ جناب یہ انہوں نے کہا ہے یہ سائی پر آیا اس کو انہوں نے کہا کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس انٹرنل افیرنس پاکستان کے ان کے اندر یہ ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا ڈیمارش بھیجا جائے گا یہ سٹیمپ ہو گیا جس دن یہ سٹیمپ ہو گیا آپ کو یاد ہے اس کے بعد بھی یہ ساری اپوزیشن بار بار کہتی تھی کہ پاک فوج بیان دے پاک فوج کلیریٹی لائے پاک فوج اس کے کا بلاول نے کہا زرداری نے کہا شہباز شریف نے کہا کیونکہ ان سب کا یہ محاکتہ کہ یہ جھوٹا لیٹر ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے یہ سارے یہی کہہ رہے تھے لیکن یہ جو ابھی ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اب ان کی نیت کچھ بھی رہی ہو یعنی وہ تو اسی لیے آئے نا جو مجھے لگتا ہے وہ اس لیے آئے کہ لوگ بہت برا بلا کہہ رہے ہیں پاکستان کے آرمی چیف کو اب آرمی چیف یہاں ساتھ انڈیا میں بھی ہے ادھر افغانستان میں بھی ہے ادھر ایران میں بھی ہے چائنا میں بھی ہے تو ان کا اپس کب یہ کمپیٹیشن ہوتا ہے نا آرمی چیف کا ان آرمی چیف کو کوئی نہیں کہہ رہے ان کے لوگ ہمارے آرمی چیف کو یہاں بگالیاں پڑھ رہی ہیں بتمیزی کر رہے ہیں لوگ تو یہ جو چیز تھی اس کی وجہ سے فوج میں ایک 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 وانی زی تھے وہ پریشان تھے کہ یہ کیا چل رہا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اپنا مزائل چلا آگے کہ لوگ تعریف کریں گے نیچے ایک لاکھ لوگوں نے اس کے اوپر لوازمت سنا دی ہے ان کو فوج کو لوگ غصے میں تھے ان کو لگا فوج کو روکنا چیئے تھا یہ مداخلت ہے لیکن ہمارے ادھاروں کے سوچنے کا انداز امریکہ کے بارے میں کسی عورت رہا ہے انڈیا کے بارے میں کسی عورت رہا ہے یعنی ہمیں غریب پہ غصہ آتا ہے غریب بات کرے تو غیرت آتی ہے امیر اور طاقتور بات کرے تو نہ ہمیں غصہ آتا ہے نہ ہمیں غیرت آتی ہے یہ ہمارے ادھاروں کا بھی ہمارے ملک کا بھی ہمارے لوگوں کا بھی یہ مزاج ہے دیکھیں نا وہ دو اپنے آپ کو خود بھکاری کہہ رہے ہیں بڑے فقر کے ساتھ شاہب آشریف صاحب تو یہ سارا گیم اس طریقے سے ہوا عمران خان صاحب کو نکال لیا گیا اب میں نے ان کو پہلے ایک بات سب کو سمجھائی تھی اور بار بار کہا تھا جہاں جہاں میری میٹنگ ہوتی تھی جس جس کو میں ملتا تھا میں انہیں یہ کہتا تھا کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا یہ ایک رییکٹیف فورس ہے تحریک انصاب ایک رییکٹیف فورس ہے وہ رییکشن کے طور پر وجود میں آئی ہے آپ جب جب اس آدمی کو نقصان پہنچائیں گے نا اس کو اس طریقے سے نکالیں گے جو طریقہ غلط ہوگا یہ رییکٹ کریں گے یہ رییکٹ کریں گے یہ مسئبت بن جائے گی آپ کے لیے چیزوں کو چلنے دیں اب ان کو نہ روکیں یہ غلطی ان سے ہو گئی ہے اب پورا پاکستان ایک طرف کھڑا ہے سب کو مسئبت بڑی ہوئی ہے میری انفرمیشن کے مطابق عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ ایک افتاری ہے بہت بڑے گھر میں آپ وہاں تشریف لے آئے میربانی کر کے تو انہوں نے انکار کر دیا وہ کہہ رہے جی میں ابھی نہیں آسکتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ سچویشن ہے جی جو میں بتا سکتا تھا آپ لوگوں کو نیند بھی بہت آ رہی ہے میں ساری رات کا جاگہ ہوں تو کوئی فیڈ بیک ہے تو وہ آپ دے دیں مجھے پھر میں سوچا ہوں میرا ایک سوال ہے جیسے ڈی جی آئی اس پی آر نے بولا کہ ان کو پوچھا گیا کہ افتاری کے بارے میں عمران خان صاحب کو بلایا تو انہوں نے کہا جی میرے نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے سو مطلب وہ ہر اس چیز کو کانٹر ڈک کر رہے تھے جھوٹا قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے جو عمران خان کی طرف سے کوئی بھی جیسے آپ جیسی کوئی آوازیں ہیں وہ کہنے کی کوشش کرتی تھی وہ ایسا لگ رہا تھا ڈی جی آئی اس پی آر وہاں پر میرے خیال سے وہ پریس کانفرنس صرف یہ علامیہ جاری کرنے آئے تھے کہ آرمی چیف ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے تو بس آپ لوگ تھنڈے ہو جائیں تو وہ میرے خیال سے بعد میں ان سے رائتہ پھیل گیا یا وہ پریس کانفرنس کے جو سوالات تھے وہ انہوں نے دینے ہی دینے تھے جوابات دیکھئے وہاں پہ اتنے زیادہ سوالات تو اس طرح ہوتے نہیں ہے جس طرح پولیٹیشن سے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک دو چیزیں کلیر کر دوں کہ ایک پلان انسان کرتا ہے اور ایک اللہ رب العزت کرتا ہے میں نے کل رات کو قرآن پاک کی جو صورت پڑھی ہے سورہ انفال میں پڑھ رہا تھا دسویں سپارے کے بلکل نہیں دسویں سپارے کے بلکل آخر میں آتا ہے وہ اور وہ آیت میں نے کل پڑھی ہے وہاں پہ اللہ تعالی خود کہتے ہیں کہ یہ لوگ منصوبہ بناتے ہیں کہ میں بناتا ہوں اور میں زیادہ بڑا منصوبہ ساز ہوں اور میرا منصوبہ بہتر ہوتا ہے اور اللہ کا ہی منصوبہ کامیاب ہوتا ہے دیکھیں ہم لوگ سارے پلاننگ اپنی کرتے رہتے ہیں کتنی اپوزیشن نے خواب بنے ہوں گے کتنا سوچا ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس مداخلت تھی اب سازش تو ثابت ہوگی انکواری کے بعد اگر کوئی انکواری پاکستان میں ہوئی تو اول تو اس انکواری میں بھی اس کو کلیر کر دیا جائے گا اگر عمران خان صاحب کو اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت بچے تو وہ کوئی انکواری تسلیم نہ کریں اس حکومت کے انڈر کیونکہ اس سے پہلے بھی جب انہوں نے انکواری کروائی تھی جوڈیشن انکواری کروائی تھی دھاندلی کے اوپر تو انہوں نے کہا تھا جی دھاندلی تو ہوئی ہے منظم دھاندلی کے شواہد نہیں ملے تو وہ دوبارہ بھی یہ کہیں گے کہ مداخلت تو ہوئی ہے لیکن سازش کے شواہد نہیں ملے یہ یوگا بات میں تو کسی سے کوئی انکواری کروانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو پتا چل گیا اور اب کوئی پورا پاکستان الٹا بھی لٹک جائے نا یہ سارے ادارے مل کے اور یہ سارے سیاستدان مل کے یہ الٹے بھی لٹک جائے لوگوں کو یہ یقین دل آنے کے لیے کہ امریکن سادش نہیں ہوئی تو لوگ اب نہیں ماننے والے میں اس دن لوگوں کے اندر گیا ہوں میں نے وہاں پہ دیکھا ہے وہ ایکچولی کچھ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے میرا بہت تجربہ ہے یہ سیاستدانوں کے جلسے کور کرنے کا بہت زیادہ میں پدرہ سولہ سال سے یہی کام کر رہا ہوں پروید مشرف کے دور سے لگا ہوں مجھے پتا ہے کہ لوگوں کا موڈ کیسا ہوتا ہے یہ میں نے جو اس دن فیل لیا نا ان لوگوں کی وہ ایسی مو اٹھا کر نہیں آئے ہوئے تھے ہر ایک کو پتا تھا کہ وہ کیوں آیا کس مقصد کے لیے آیا اور اس کو کس لیول تک جانا ہے کالا آپ اقرار کا وہ اقرار الہسن میرا دوست ہے وہ آج کل ویسے تھوڑا سا وہ انٹی پاکستان تری کے انصاف ہے لیکن اس نے کراچی میں پروگرام کیا ہے پورا زور لگا کے بھی وہ یہ ثابت نہیں کر سکا نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ لوگ اس کی اپنے مو سے نکلا کہ وہ عمران خان کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں یہ میں کوئی کراچی کی بات بتا رہا ہوں جن کو کچھ نہیں ملا پچھلے تین سال اور آٹھ مہینوں میں تو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں سے بھی عمران خان کے لیے خیر نکلی ہے میرے خیال میں فوج کو اداروں کو اپنے آپ کو ان چیزوں سے باہر رکھنا چاہیے اگر ان سے دوبارہ کوئی گزارش بھی کرے یا کوئی سفارش بھی کرے کیونکہ آرمی چیف کے ٹرینڈز اب نکل گئے ہیں جو ایک مشکل وقت تھا دو تین دن کا ایک تضحیق ہو رہی تھی وہ نکل گئی ہے دوبارہ کسی قسم کا ایڈوینچر کر کے لوگوں کو دوبارہ اس کے اندر نہ انوالف کریں ہر چیز طاقت کے ساتھ نہیں ہوتی میرے خیال میں محبت کے ساتھ زیادہ بہتر کام ہوتا ہے اور لوگ پاک فوج کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کو قائم رہنے دیا جائے کیونکہ اس وقت لوگ ایک لائن لے چکے ہیں آپ ان کی لائن کے رستے میں ایک پولیٹیکل حکومت کے لیے نہ آئیں تو زیادہ بہتر اور واحد حال یاد رکھی گا الیکشن ہے یہ سارے کہہ رہے تھے میں جب کہتا تھا کہ یہ یہ انٹرنیشنل فیکٹر ہے مہنگائی کا ہم پوری دنیا کو سٹیڈی کر رہے تھے میرے پاس پوری ریسرچ کی ٹیم ہے ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا چل رہا تھا کہ اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے اس مہنگائی میں وہ کیسے پرفارم کرے گا یہاں پہ کووڈ جیسی بیماری آگئی دو تین اور چیزیں اس کو پڑ گئیں پھر گورنس کے اس کے اپنے ایشیوز تھے ضرور تھے پھر یہاں پاکستان کے اندر لوگوں کا اپنا رجحان بھی ہے ایک ایک مصنوعی مہنگائی بھی پیدا کر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں تھیں لیکن یہ پوزیشن نہیں مان رہی تھی آج شاید کا کانباسی نے کیا کہا اس نے وہی جملہ بولا جو عمران خان کہتا تھا اس نے کہا ہم دنیا میں سب سے سستا تیل بیچ رہے ہیں اپنے لوگوں کو یہ شاید کا کانباسی نے کہا اس نے یہ بھی کہا کہ جیب سے اکاون روپے فی لیٹر ہم ڈال رہے ہیں فیفٹی ون روپیز فی لیٹر جیب سے عمران خان ڈلوارا تھا گورنمنٹ کے غریب آدمی کو پاکستان میں پٹرول دینے کے لیے یہ شاید کا کانباسی صاحب کا اعتراف جرم ہے آج وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ جناب آپ لوگ تو آئے تھے غریب کی ہم دردی میں آپ آئے تھے کہ مہنگائی بہت ہے آپ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ اشیاء خوردونوش کی چیزیں جو ہیں ان کی قیمتیں آدھی ہو جائیں گی اور پٹرول جو ہے وہ آپ سو روپے کا لیٹر بیچیں گے تو ڈالر جو ہے وہ آپ ایک سو پچاس کا کر دیں گے تو جناب بہانے نہ کریں فٹا فٹا میں کر کے دیں اگر تو آپ یہ نہیں کر سکتے اور آپ نے بھی مہنگائی کرنی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ امریکہ کے لیے آئے آپ بیرونی سازش کے دور پہ آئے اور اس وقت یاد رکھیے گا جو سب سے زیادہ بڑی زیادتی ہوئی ہے جس آدمی کا انہوں نے ستیہ ناس کر دیا بیڑا غرق کیا انہوں نے اس کا وہ شباش ری تھے اس کو بچارے کو انہوں نے وہ جس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا بکرے کو بچے میندی لگا کے کانوں پہ گوبارے باندھ کے اس کے گلے میں گھنٹیاں ڈال کے اس کے پاؤں میں جہنجریں ڈال کے اس کو قربانی گاہ کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ بکرے کو بھی نہیں بچا ہوتا اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ اس طرح گیر گار کے شباش شریف کو بلاول اور مریم جو ہے نا دونوں بچے اس کو گیر کے قربان گاہ کی طرف لے کے چلے گئے اور مولانا فضل رمان صاحب وہاں چھوڑی لے کے کھڑے ہیں پہلے ہی یہ ایسا انہوں نے بیڑا غرق کیا بچارے کا شباش شریف کا وہ اس کی حالت کر دی پہلے اس کے بچوں نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا میری میری نظر میں وہ ایک بہتر ایڈمنسٹریٹر تھا ایک دور میں اچھا کام کرتا تھا اس کے بچوں نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا وہ خاص طور پر سلمان میں اور یہ حمزہ نے انہوں نے اربو روپے کی ٹرانزیکشنز کی ساری دو نمریاں انہوں نے جو جو ان کے دعو لگتے ہیں انہوں نے کی اپنے باپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا مو دکھانے کے باپ کو پتا تو تھا علاہت کیا کر رہی ہے روکنا چاہتا روکنا چاہیے تھا نہیں روکا شریف کے جرم ہو گیا اب اس کے بعد جو رئی صحیح قصر ہے وہ زرداری کے بیٹے نے اور نواز شریف کی بیٹی نے پوری کر دی اور مولانا صاحب چھوڑی لے کے کھڑے ہیں اس کو زبا کر دیں گے بکرے کو جو واحد ان کے بعد امید رہ گی تھی نون لی کی وہ بھی انہوں نے ضائع کر دی آج